نیکسٹ جو ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس ہیٹ کیپسٹی اب اس کو ڈیفائن کے سکھ کریں گے ہیٹ کیپسٹی آف آ باڈی is the quantity of thermal energy absorbed by it for one kelvin increase in its temperature means کی ہیٹ کیپسٹی کیا ہو جائے گی ہم نے لازم سپیسیفک ہیٹ کیا تھا سپیسیفک ہیٹ پر یورٹ ٹائم کر لیں گے means اس کو جو تیمپسٹی سے اس کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے تو سمپلی وہ ہمارے پاس ہیٹ کیپسٹی بن جائے گی اور جب ہم اس میں ویلوز انسرٹ کریں گے مارے پاس دل کیو کی ویلوز کی تھی سپیسیفک ہیٹ کیپسٹی کی ہم نے ویلوز سٹیڈی کی تھی م سی ڈیلٹی مس سپیسیفک ہیٹ اور ڈیلٹی اور اس ڈیلٹی سے جو ہم نے ڈیوائٹ کیا ہیٹ کیپسٹی بڑھانے کے لیے تو مارے پاس دلٹی ڈیلٹی سے کینسل ہو جائیں گے اور مارے پاس ہیٹ کیپسٹی ہو جائے گی م سی means mass into مارے پاس ہیٹ کیپسٹی کی کیا شو کرتی ہے کہ مارے پاس جو کوئی بھی ہیٹ کیپسٹی 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 کرنی ہوگی تو ہم نے اس کے mass سے اس کی سپیسیفک ہیٹ کیپسٹی سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو مارے پاس ٹوٹل ہیٹ کیپسٹی آف دا آبجیکٹ یا کوئی باڈی کی ٹوٹل ہیٹ کیپسٹی ہم پائنٹ کر لیں گے اس طرح آپ کے بک میں ایکزامپل ہے کہ اگر 5 کیجی ویٹر کی ہم نے ہیٹ کیپسٹی فائنڈ کرنے کو جو کیسے کریں گے مارے پاس 5 کیجی کا وارٹر ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس کی ہیٹ کیپسٹی سے سپیسیفک ہیٹ کیپسٹی سے that is 4200 جاؤل پر کیجی پر کیلون so جب اسے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا 21000 جاؤل پر کیلون means کہ آپ کو 1 کیجی 1 کیلون کا رائز لانا ہے اگر وارٹر کی تیمپریچر میں اگر ہمیں 1 کیلون کا رائز لانا ہے تو ہمارے پاس توٹل سپیسیفک ہیٹ کتنی لگے گی اس کو ٹوٹل کتنی ہیٹ کیپسٹی ریکوائیڈ ہوگی that is 21000 جاؤل پر کیلون کی ہیٹ کیپسٹی ریکوائیڈ ہوگی 1 کیلون کے رائز کے لیے وارٹر کی تیمپریچر کے so ہمارے پاس ہیٹ کیپسٹی کیا ہے mass into سپیسیفک ہیٹ کیپسٹی ان دونوں کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ہیٹ کیپسٹی کی ایکویزن آ جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس چینج آف سٹیٹ چینج آف سٹیٹ کیا ہے کہ ہم جو بھی ایک میٹر ہے کوئی بھی سالیڈ ہے لیکویڈ ہے گیس ہے اس کی جو سٹیٹس ہیں وہ انٹرچینجی بل ہے میز ہم سالیڈ کو لیکویڈ میں لیکویڈ کو گیس میں گیس کو لیکویڈ میں گیس کو سالیڈ میں ان کو اپس میں انٹرکلمرشن کر سکتے ہیں کوئی سبلیمیشن کا پروسس ہے کوئی ڈیپوزیشن کا پروسس ہے کوئی کنڈنسیشن ہے کوئی ایوپپریشن ہے ملٹنگ ہے فریزنگ ہے سالیڈ کو لیکویڈ میں کنورٹ کریں گے ملٹنگ کریں گے اور لیکویڈ کو سالیڈ میں کنورٹ کریں گے تو فریزنگ کا پروسس ہوگا میز اسے کسی لو ٹمپریچر پر رکھیں گے solid بن جائے گی اسی طرح solid کو direct gas میں جب convert کریں گے تو process ہوتا ہے sublimation ہم نے ایک process تو یہ پڑھا کہ solid کو liquid میں convert کرتا ہے liquid پھر gas state میں convert ہوتی ہے اگر ہمارے surrounding کا temperature بہت زیادہ high ہے اور substance جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ energy کو absorb کر لے گا تو ہمارے پاس solid جو ہے وہ liquid state میں نہیں آئے گی direct gas state میں بن گیا وہ pret ہو جاتی ہے that process is called sublimation اسی gas state کو direct ہم solid state میں convert کریں گے that is called deposition اور پھر جب liquid کو heat up کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگی evaporation ہونا شروع جائے گی وہ evaporate کریں گے اس کے water molecules تو کوئی بھی liquid ہے اس کے جو molecules ہیں وہ evaporate ہوں گے تو ہم gas state میں convert ہو جائے گی اسی طرح کوئی بھی gas ہے اس کو ہم condense کریں گے temperature پہ تو ہمارے پاس high pressure پہ ہمارے پاس ہو جائے گی liquid میں convert ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس جو different states امیٹر کی solid liquid gas ان کو ہم آپس میں interchange کر سکتے ہیں بک پہ تو ہمارے پاس کیا تھی change of the state of matter next time ہم دیکھیں گے activity 8.1 جو آپ کی بک پہ موجود ہے اور پھر اس کے بعد latent heat of fusion اور latent heat of evaporation کو study کریں گے زگریبنا بہت زرہ خیالے کی اللہ حافظ